اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم یو آل ان یور یوٹیوب چینل بیالو جی وید بلال احمد اوکے بیٹا تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکشن آف دا سیکسٹ ٹیسٹ بیٹا اس میں پہلے ایم سی کیوز ہے آسمو لائٹس آر پریزن انڈیش آسمو لائٹس جو ہے وہ پریزن ہوتے ہیں کس میں مارین آسمو ریگولیٹر اور دوسرا ہے فریش آسمو کنفرم ٹیریسٹریل آسمو ریگولیٹر یا دی نن تو بیٹا انیمل کو اگر دیکھیں انیملز تو انیملز ہمارے پاس آنڈا بیسز آف ہیپٹیٹ ایک مارین ہے اور ایک جو ہے ہمارے پاس فریش وارٹر انیمل ہے اور ایک ٹیریسٹریل ہے تو بیٹا اب یہاں پہ اگر دیکھا چاہے فریش وارٹر انیملز اور ٹیریسٹریل یہ دونوں آسمو ریگولیٹر ہیں آسمو ریگولیٹر ہیں صحیح اچھا اب یہ دونوں آسمو ریگولیٹریں مرین میں جو ہے ہمارے پاس آسمو ریگولیٹر بھی آتے ہیں آسمو ریگولیٹر بھی آتے ہیں اس میں اور اس میں آسمو کنفرمر بھی ہے دن اچھا بیٹا اگر یہاں پہ آپ کو پتہ لگے کہ آسمو ریگولیٹر اس میں بھی ہے اور آسمو کنفرمر بھی ہے اچھا بیٹا اس میں جو آسمو ریگولیٹر ہے وہ اس کی اگزمپل بونی فش ہے اور بیٹا آسمو کنفرمر کی جو اگزمپل ہے وہ ہمارے پاس کارٹیلی جینس فش ہے لائک شارک ہو گیا اور سائیکلو سٹرومز ہے اب آسمو کنفرمر کی طرف آتے ہیں بیٹا آسمو کنفرمر میں ہمارے پاس اس کا جو باڑی یہ فش ہے اور یہ اس کے گرد انوارمنٹ ہے تو اس کا جو باڑی ہوتا ہے اس کا سیلیوٹ کنسنٹریشن اور باہر جو ہے ہمارے پاس انوارمنٹ کا یہ کیا ہوتا ہے یہ سیم ہوتا ہے تو دیر باڑی ایز وٹ آئیسوٹانک آئیسوٹانک ٹو دا ایکسٹرنل انوارمنٹ اب آئیسوٹانک ٹو دا ایکسٹرنل انوارمنٹ یہاں پہ یہ کیس کو کوئی جو ہے ہائی سیلیوٹ کنسنٹریشن سے کوئی مسئلہ کریٹ نہیں ہو رہا کوئی پرابلم یہاں پہ نہیں آ رہا جبکہ آسمو ریگولیٹر جو ہے یہ ہمارے پاس بونی فش ہے اور یہ کیا ہے بیٹا یہ ہائیپوٹانک ہے ٹو دا ایکسٹرنل انوارمنٹ ہائیپوٹانک ٹو دا ایکسٹرنل انوارمنٹ اس کا جو باڑی سیلیوشن ہوتا ہے صحیحے وہ ہمارے پاس ڈیلیوٹ ہوتا ہے جبکہ باہر جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے اور اس کا جو سیلیوٹ کنسنٹریشن ہے دونوں کا باہر کو اور اندر باڑی کا سیم ہے اٹس مین کے یہ آسوٹانک ہیں اور اس کا جو ہے ہمارے پاس بونی فش کا یہ ہائیپوٹانک ہے ایٹس میل کے باہر سیلیوٹ کنسٹریشن جا رہے ہیں اور اندر کم ہے پھر اس کے بارے میں ایک اور ایم سی کیوز آئے گا وہاں پہ بات کریں گے لیکن یہاں پہ آتے ہیں کہ آسمو کنفرمر میں اس کا اور اس کا سیلیوٹ کنسٹریشن کیا سیم ہے تو بیٹا سیلیوٹ کنسٹریشن ہمارے پاس لیٹس اپوز یہاں پہ آسمولیریٹیز کی اپ ٹو تاؤزن تقریبان آ جاتی ہے اس میں بھی آسمولیریٹی جو ہے وہ تاؤزن ہوگی نہیں بیٹا یہ کس طرح جو ہے اپنے انٹرنل باڈی جو سلوشن ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل انوارمنٹ کے ساتھ ایک ساتھ رکھتا ہے تو اس کی لئے یاد رکھنا بیٹا یہ جو ایڈاپٹیشن کرتا ہے ایک کہ ایٹسٹور یوریا یہ یوریا سٹور کرتا ہے سہیے بیٹا اور دوسرا بیٹا ایٹسٹور ٹی ایم اے یہ جو ہے ٹی ایم اے سٹور کرتا ہے ٹی ایم اے ٹی ایم اے اور اس کے بعد ایم آئن آکسائیڈ ٹی ایم اے اور او سوری ٹی ایم اے او ٹرائی میتائل ایم آئن آکسائیڈ تو بیٹا یہ ٹی ایم اے او ٹرائی میتائل ایم آئن آکسائیڈ اور دوسرا جو ہے یہ یوریا یہ دونوں جو ہے ایک ٹیزر آسمولیٹ آسمو لائٹ ان دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا آسمو لائٹ کہتے ہیں اور ان آسمو لائٹ کی پریزننس کی وجہ سے اس کا جو انٹرنل سلوشن ہوتا ہے وہ آئیسوٹانک ہوتا ہے تو دا ایکسٹرنل انوارمنٹ تو بیٹا اسی وجہ سے جو ہے آسمو کنفرمر کو جو ہے کوئی اسی لائن انوارمنٹ کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں آتا اور ان کو جو ہے پھر بہت سے پرابلم آتے ہیں جو کہ نیکس پر ایم سی کیوز میں ڈسکس کریں گے تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ آسمو کنفرمر جو ہے یہ آئیسوٹانک ہے کیسے تو آپ کہو گے کہ اس میں آسمو لائٹ موجود ہے آسمو لائٹ سے مراد یوریا اور ٹی ایم اے او ٹرائی میتائل ایمائن اکسائیڈ تو وہاں پہ ایم سی کیوز میں آپ کو سوری اپشن بتانا بھول گیا ہے وہاں پہ ہمارے پاس اپشن کی آئے گا ڈی آئے گا جو کہ نن ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ آسمو ریگولیٹر فریش آسمو کنفرمر اور ٹیریسٹیل آسمو ریگولیٹر آسمو کنفرمر آتا ہے سیکنڈ ایم سی کیوز ہے یوریا اس ڈیس ٹائم مور ٹاکسک دن امونیا بیٹا جب بھی نائٹروجینس ویسٹ آئیں گے تو نائٹروجینس ویسٹ ہمارے پاس تین قسم کے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کیا ایک ہے ہمارے پاس امونیا دوسرا ہے بیٹا ہمارے پاس یوریا اور تیسرا ہے بیٹا یورک ایسٹ تو بیٹا اب امونیا کو اگر دیکھا جائے تو بیٹا اس کا اگر ون گرام ہم لیں امونیا تو اس امونیا کو لس ٹاکسک بنانے کے لیے 500 ایمل وارٹر ریکوائیڈ ہے یوریا کے ون گرام کے لیے 50 ایمل وارٹر ریکوائیڈ ہے اور یورک ایسٹ کے ون گرام کے لیے ون ایمل ہی ریکوائیڈ ہے دن تو بیٹا اس میں مور ٹاکسک ہمارے پاس امونیا ہے اور آپ کے بک کا جملہ ہے کہ امونیا ایس مور ون لیک ٹائم مور ٹاکسک دن یوریا یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ امونیا جو ہے یہ ایک لاکھ ٹائم جو ہے یہ یوریا سے کیا ہے وہ ہائیلی ٹاکسک ہیں اور یہاں پہ رکھا ہے کہ یوریا ایز تو اس لیے یہاں پہ یوریا نہیں بلکہ امونیا ہے آپشن کیا آئے گا اگر ڈی آئے گا نن آئے گا اچھا بیٹا امونیا کو پیرا گر دیکھا جائیں تو امونیا جو اینی مل ایک سکریٹ کرتے ہیں اس کو ہم ایمونو ٹیلک کہتے ہیں یوریا جو اینی مل ایک سکریٹ کرتے ہیں اس کو ہم یوریو ٹیلک کہتے ہیں اور یوریک ایسٹ جو اینی مل ایک سکریٹ کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں یوری کو ٹیلک کہتے ہیں نیکس سیکیوز ہے بیٹا سلیکت دا کریکٹ کوریلیشن اس کے درمیان جو ہے تعلق تو یوریکیسیڈ اور امفیبین امونیا اور شارک اور دوسرا ہے ہمارے پاس فلائنگ انسیک اور ایکٹو تام کینگرو اور یوریا تو بیٹا یہ جو آیا ہے یہ امونیا لٹ سپوز یوریکیسیڈ امونیا وغیر آیا ہے یہ کون ہے کون نہیں ہے تو بیٹا یاد رکھنا جب بھی آجائے نائٹروجینس ویسٹ تو آپ کو ایک شارٹ کٹ سا فرمولہ دوں بس سمپل اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ نائٹروجینس ویٹ جو ہے ہمارے پاس تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہے امونیا تو امونیا کون ایکسکریٹ کرتے ہیں امونیوٹیلک دوسرا ہے یوریا یوریا کون ایکسکریٹ کرتے ہیں ایکسکریٹ کرتے ہیں یوریوٹیلک اور تیسرا ہے یوریکیسیڈ یوریکیسیڈ جو ایکسکریٹ کرتے ہیں اس کو ہم یوریکوٹیلک کہتے ہیں اب امونیا کون ایکسکریٹ کرتا ہے شارٹ کٹ فرمول آپ کو بتا رہو F, C, P, S تو F سے مراد Most Bonifest C سے مراد Salentrate اور اسی طرح P سے مراد Protozone اور اسی طرح S سے مراد Sponges Done اچھا جب یوری آ جائے تو یوریو ٹیلیکون ہے تو بیٹا S, MBA آپ نے یاد رکھنا ہے S, MBA S سے مراد Shark M سے مراد Mammals اور B سے مراد Some Bonifest اور A سے مراد Amphibians تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا جب یوری کیسےڈ آ جائے یوری کوٹیلیک تو وہ کیا ہوگا تو اس کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے Biller Biller یا Ribel بھی آپ یاد سکتے ہو جو آپ کو اچھا لگے تو بیلر B سے مراد Birds L سے مراد Land Snail اور اسی طرح جو ہے سو یہ I تھا تو I سے مراد Insect اور L سے مراد Land Snail اور اسی طرح R سے مراد Reptiles Done شارکٹ اچھا بیٹا پھر اس کے بعد ہمارے پاس اب یہاں پہ تو یوریک ایسڈ اور ایمفیبین آیا ہے ایمفیبین کہاں پہ ہے ایمفیبین یہاں پہ ہے یوریک ایسڈ نہیں یہ غلط ہو گیا امونیا اور شارک آیا ہے تو یہاں پہ شارک آئے شارک یوریا میں ہے تو یہ بھی غلط اور فلائنگ انڈ سے کہایا ہے وہ ایکٹو تم نہیں ہے بیٹا ایکٹو تم میں نہیں آتا یہ انڈو تم میں آتا ہے انڈو تم انڈو تم کے بارے میں بتاؤ یہ اس کے لئے آپ نے کیا یاد رکھنا ہے تو انڈو تم میں فلائنگ انسک ہو گئے پولر بیر ہو گیا اور ساتھ میں جو ہے ہمارے پاس میمل ہو گیا اور ساتھ میں گریٹ وائٹ شارک بھی ہو گئے یہ سارے انڈو تمک میں آتے ہیں اور کینگرو ہمارے پاس کیا ہے میمل ہے تو میمل اب کس میں آتے ہیں یوریا میں آتے ہیں میمل ہاں تو اسی لئے آپشن کونسا کریکٹ ہوگا فورٹ کریکٹ ہوگا فورٹ ایم سی کیوز ہے رینین اس سیکریٹڈ فرم ڈیش تو ایپشن ہے سٹمک بی اپشن ہے ہمارے پاس کیڈنی سی اپشن ہے بیٹا لیور اور ڈی ہے سپلین تو بیٹا رینین کو سمجھے رینین اور ایک ہے رینین آئین صحیح بیٹا رینین اچھا یہ رینین کیا ہے ہارمون انزائم انزائم ہے بیٹا یہ رینین کیا ہے یہ بھی انزائم ہے اچھا بیٹا تو یہ رینین جو ہے یہ ہمارے پاس انفینٹس کے سٹمک سے سیکریٹ ہوتا ہے یہ انزائم اور یہ پروٹین ڈائیجیشن کرتا ہے کونسا پروٹین جس کو یہ جو ملک میں ہمارے پاس پروٹین ہوتا ہے کلاسٹرم صحیح جو فرز بیوی جو ملک پیتا ہے اس میں جو پروٹین ہوتا ہے اس کی ڈائیجیشن کرتا ہے تو اگر یہ رینین آتا تو یہاں پہ پر سٹمک ہمارے پاس کریکٹ ہوتا لیکن سپلنگ اگر دیکھا جائے تو یہ ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ اچھا بیٹا اب چلو اس کو ہٹا دیتے ہیں مطلب یہ تو ہے تو اگر یہ ہے بیٹا یہ کیا ہے یہ بینزائی میں کہاں سے سکریٹ ہوتا ہے سہی تو اسی لئے آپشن کیا ہوگا ہمارے پاس کریکٹ ہوگا اب کیا کام ہے اس کا تو بیٹا آپ کو بتاروں آپ نے لیور کا نام تو سن ہے نا لارج سٹار گنا رہتے ہیں تو بیٹا یاد رکھنا لیور بھی ہمارے پاس انڈو اور اگزو دونوں ہے ہیٹرو کرائن گلن تو کوئی آپ سے کہا ہے ہیٹرو کرائن اگر ہے تو چلو انزائیم کا سب کو پتا ہے سائٹو کروم پی فور فیفٹی انزائیم ہارمون کا بتاؤ ہارمون اس میں کون کون سے ہیں تو بیٹا اس کے ہارمون میں بتاؤ کون سا ہے ہیپسیڈن ہیپرین بیٹا ٹروپین انجیو ٹین سینو جن ایک لفظ میں نے لیا ہے انجیو ٹین سینو جن اچھا بیٹا ایک اور بات آپ کو بتا دوں اکثر بچے بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں تو اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف کورس ہے جو بھی ہے تو ہم کیوں دیں گے بیٹا لیکن یاد رکھنا اگر یہ آؤٹ آف کورس آپ کو لگ رہا ہے بات بچے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ جو ہے آگیا تو اور بھی زیارہ کنفیجن ہوگا اب یہ پہ یہ جو میں جا رہا ہوں آؤٹ آف کورس آپ کے لیے ضروری بھی نہیں لیکن بعض پوائنٹ جو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو وہ بیٹا کس لیے ہوتا ہے یہ یاد رکھ رکھ نا وہ پوائنٹ جو ہوتا ہے آپ کے دوسری چار پانچ پوائنٹ کلیر کروانے کے لیے جو کہ آپ کے بک کا حصہ ہے تو اس لیے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں دوسرا بیٹا ضروری نہیں ہے کہ کوئی م سی کلیر کرے باز آپ پوائنٹ دیں ہمارا کورس کا لینا دینا نہیں لیکن اس میں ہوتا ہے ہمارا دوسرے م سی کے لیے کنس بیلڈ ہو جاتا ہے سی بیٹا اور وہ کہیں پہ جا کر پھر ہماری مدد کر رہی تا ہے اس ایسے سی کیوز بھی آ جاتے جہاں پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں تو بیٹا بعض ایک چیزیں ہوتی ہے جو ہمارا مائنڈ پھر کیا تینسینوجین یہ جو کلیر کر اور اس میں آپ بلڈ پریشر کا ایک پوائنٹ ہے وہ بھی کلیر ہو جائے جو کہ سیکنڈ ایر میں ہے تو بیٹا اینجو تینسینوجین یہ ہارمون ہے سکریٹ ہوتا ہے لیور سے اب کیا ہوا بیٹا یہاں پہ جب ہمارے پاس لیور سے سیکریٹ ہو گیا انجو تینسینوجین سہیے بیٹا میں ایج ہی لگ دیتا ہوں تو پھر کیڈنی سے ہمارے پاس اس کے لیے جو ہے وہ انزائم سیکریٹ ہوتا ہے اور اس کا نام ہے آپ کو بتا دیا رینین تو رینین اس کو کنورٹ کرتا ہے کس میں انجو تینسین ہو جن کو انجو تینسین ون میں کنورٹ کرتا ہے اب جب انجو تینسین ون میں کنورٹ کیا آگے کیا ہوگا بیٹا یہ انجو تینسین ون جائے گا لنگز میں اور بیٹا لنگز میں اس سے ایک انزائم ہے لنگز کے پاس اے سی ای اور یہ اسی انزائم اس کو کنورٹ کرے گا انجو تینسین ٹو میں صحیح اب جب انجو تینسین ٹو یہ آئے گا کیڈنی کے پاس اور کیڈنی میں یہاں پہ ری ای ای سوڈیم یہ بھی کرتا ہے تو جب ری ای ای سوڈیم ہوگا اس کے ساتھ وارٹر بھی آئے زیادہ ہو جائے گا تو یہ سارا سسٹم جو ہے انجو تینسین جن یہ بلڈ پریشر کو رائز کرنے کے لئے ہے سہی تو بیٹا اب یہاں پہ جو ہے ہم اکثر جو جس کو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ہم جو ہے دوائی دیتے ہے جس کا نام ہے کیپٹو کیپٹو پریل کیپٹو پریل اور یہ کیا کرتا ہے یہ کیپٹو پریل یہ ایسی انہیبیٹر ہے جب یہ ایسی انہیبیٹر ہے تو کیا انجو تینسین وان سے ٹو نہیں بنے گا تو ہمارے پاس سوڈیم ری ایبزارشن نہیں ہوگی بلڈ پریشر نہیں پڑے گا نیکس ہے بیٹا کیڈنی سٹون اسکاز بائی ڈیش تو بیٹا جب بھی آجائے کیڈنی سٹون بس آسان سا آپ کو بتا رہوں کیڈنی سٹون کے لئے یاد رکھنا کیا چاہیے بیٹا کیلشم زیارہ چاہیے اب دو ہرمون آپ نے یاد رکھنے ہیں کیلسی ٹونین اور پیرات ہرمون تو بیٹا پیرات ہرمون کیا کرتا زیارہ چاہیے تو بیٹا یہ جب کیلسی ٹونین ہمارے پاس ہوگا تو کیلشم لیول کم ہوگا تو اسی لئے بیٹا اگر اس کی انڈر سکریشن ہو انڈر اگر یہ کم سکریٹ ہوگا تو پھر کیلشم لیول کیا ہوگا بڑھے گا صحیح بیٹا اچھا اور پیرات ہرمون جب ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیلشم لیول زیارہ ہوتا ہے تو اسی لئے اگر یہ اور زیارہ ہوگیا آور سکریشن ور زیارہ ہوگئی تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگی یا سفیشنسی بھی کہہ سکتے ہوں تو پیٹا اور سکریشن یا سفیشن سی سکتے ہوں ان میں کلشم لیول بھی بڑھتا ہے تو جب بھی کیڈنی سٹون آج ہے اور اس کے لیے ہارمون کا ذکر تو میڑا انڈر سیکریشن آف کلسٹونین اور اور سیکریشن آف پیرہ تارمون تو میڑا اس میں اپشن سی کریکٹ ہوگا انڈر سیکریشن آف کلسٹونین بائی اور سیکریشن آف پیرہ تارمون اس میں ذکر نہیں ہے سیکس تیم سی کیوز ہیں آجا بیٹا ڈرگ ریڈیوز میٹوکانڈیل ایکٹیویٹی ایک کڈنی نفران which chemical will be present increase amount in the urine اچھا بیٹا جب نفران میں ہمارے پاس مائٹوکانڈیا جو ہے وہ ایفیکٹ ہوگا صحیح تو مائٹوکانڈیا میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی ریسپائریشن ہمارے پاس ہوتا ہے اور کس کی ہوتی ہے گلوکوز کی ہوتی ہے سو دیٹس وائے جو گلوکوز کی بریکڈاؤن فردر ہوگا صحیح وہ ایفیکٹ ہوگا گلوکوز کی بریکڈاؤن تو دیٹس وائے یورین میں ہمارے پاس جو آئے گا زیارے امونٹ میں کیا آئے گا گلوکوز آئے گا تو یہاں پہ دیٹس وائے اپشن ہمارے پاس کریکٹ ہوگا بی گلوکوز سیونتھ امسی کیوز ہے بیٹا which of the following drink more water اوکے بیٹا میں نے آپ سے کہا کہ انیمل ہمارے پاس جو ہے وہ کتنے ہیں ایک ہے فریش وارٹر انیمل دوسرا ہے مرین انیمل اور تیسرا ہے تیریسٹریل تو چلو اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں ان دونوں کو پہلے ڈسکس کرلے فریش وارٹر انیمل فریش وارٹر انیمل لیٹس اپوز یہ ہیں تو بیٹا فریش وارٹر انیمل جو ہے اس کی بارڈی ایکسٹرن انوارمنٹ کے لیے کیا ہوتا ہے ہائپر ٹانک ہوتا ہے اب جب ہائپر ٹانک ہوگا تو وارٹرول پیسیبلی انٹر انٹو را بارڈی تو اسی لئے اس کو زیارہ پانی پینے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ وارٹر آلریڈی پیسیبلی انٹر ہو رہا ہے اس کے بارڈی میں اور بیٹا اس کو پرابلم ہے وارٹرول آس کا کیونکہ یہاں پہ بہت زیارہ پانی آ رہا ہے اس کے لئے پھر بیڈیفرنٹ سلوشن ہے اس کے پاس جب آ جائے مرین انیمل تو مرین انیمل میں ایک آسمو ریگولیٹر ہے اور ایک آسمو کنفرمر ہے آسمو کنفرمر تو بز بیغم ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں آسمو ریگولیٹر آسمو ریگولیٹر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے باہر کا جو انوارمنٹ ہے وہ ہائیلی کنسنٹریڈڈ ہے اس کمپیورٹو انٹرنل انوارمنٹ تو اس کا جو انٹرنل انوارمنٹ ہے وہ کیا ہے ہائی پوٹانک ٹو ایکسٹرنل انوارمنٹ اب اگر ہائی پوٹانک ہوا تو اب یہاں سے وارٹر جو ہے پیسیبلی اس کے بارڈی سے لاسٹ ہوگا تو اس کے بارڈی میں وارٹر کی کمی ہوگی سو ڈیٹھ سو آئے اس پرابلنگ کے لیے دے بلڈرنک مور وارٹر تو یہ بہت زیارہ پانی پھینگے تو اسی لیے ہمارے پاس آئے گا کیا آسمو ریگولیٹر جو کے آپشن کونسا ہے اے ہیں نیکس ایم سی کوئی بیٹا ویری انٹرسٹنگ ایف ہارٹ پور ہنڈڈ ایمیل آ بلڈ انٹو ایوٹا پر بیٹ کیڈنی ویل ریسیب ڈیش ایمیل آ بلڈ پر منٹ اوکے بیٹا تو ہارٹ جو ہے ہارٹ کو اگر دیکھا جائے تو بیٹا نارمالی ایٹی فائی فی مل آ بلڈ وہ جو ہے پور کرتا ہے انٹو ایوٹا لیکن یہاں پہ ذکر ہے ہنڈڈ ایمیل آ بلڈ اور یاد رکھنا اس ہنڈڈ ایمیل آ بلڈ میں یا وہ ایٹی فائی فرسنٹ ایٹی فائی فی مل آ بلڈ میں اس میں جو ہے کیڈنی کتنا ریسیف کرتا ہے تو کیڈنی ریسیف کرتا ہے بیٹا کتنا ٹوئنٹی پرسنٹ سہیں تو اب پر بیٹ ہارٹ جو ہے کتنا کر رہا ہے ہنڈڈ ایمیل کر رہا ہے تو ایٹس مین کہ پر بیٹ جو ہے اس کو کتنا ملے گا کیڈنی کو کتنا ریسیف ہوگا ٹوئنٹی ایمیل ریسیف ہوگا سہیں اب وہ کہے رہے کہ پر منٹ یہ کے حساب سے وہ کتنا ریسیف کرے گا کیڈنی تو ہارٹ بیٹ پر منٹ کتنی ہے ہارٹ بیٹ جو ہے پر منٹ ہمارے پاس وہ نارملی سیونٹی ٹو ہے سہیں تو اب جب سیونٹی ٹو بیٹس ہوں گے اور ہر ایک میں ہنڈڈ ایمیل ہوگا اور ہر ہنڈڈ ایمیل میں ٹوئنٹی ایمیل جو ہے بلڈ کیڈنی کو جائے گا تو پر منٹ کتنا ہوگا ٹوٹل تو ہم کہیں گے سیونٹی ٹو ملٹیپلائے مطلب پر بیٹ ہمارے پاس ٹوئنٹی ایمیل آتا ہے ہنڈڈ ایمیل سے تو اب سیونٹی ٹو بیٹس میں ہمارے پاس کنے آئے گا ٹوئنٹی سے ملٹیپلائے کرو تو یہ ہمارے پاس آئے گا زیرو ٹو ٹوزہ فور اور فورٹین تو آپشن کیا آئے گا بیٹا یہاں پر ڈی آپشن آئے گا ڈیٹس فورٹین فورٹی ایمیل تو جب آ جائے ویزا ریکٹا یہ کہاں پہ موجود ہے تو بیٹا یہ ہمارے پاس کیا بیٹا یہ ہمارے پاس نیفران اور یہاں پہ جو ہے ایفرنٹ آٹریول آ جاتے ہیں اور یہاں پہ پھر ایفرنٹ آٹریول ایسے واپس جاتا ہے اب یہ ایفرنٹ آٹریول بیٹا یہ فردر اگر پراکسیمل کنوولیوٹی ٹیویول اور لوپ آف ہلے کے ارد گرد ہو سہی ہے بیٹا یہ آ جاتا ہے تو بیٹا اس کو ہم کہتے ہیں پیری ٹیویولر پیری ٹیویولر کے پلری نیٹورک اور بیٹا یہ پیری ٹیویولر کے پلری نیٹورک جو ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہاں پہ یہ رینال کارٹیکس میں ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس دوسرے نیفران ہیں یہ کہاں پہ ہوگا بیٹا یہ ایراؤنڈ پاس یہ آ جاتا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ اس کے ساتھ انٹی پیرلل اس کے ساتھ رن کرتا ہے یہ لوپ آف ہن لے بیٹا اور بیٹا یہ جو انٹی پیرلل اس کے ساتھ رن کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ویزہ ریکٹا کہتے ہیں اب ویزہ ریکٹا کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں کہاں پہ رینال میڈولا میں تو اسی لئے یہاں پہ اپشن ہمارے پاس کریٹ ہوگا that is be renal میڈولا آجا بیٹا تو ٹوٹل ہمارے پاس ون لیٹر جو ہے وہ گلامیرولر فیلٹریٹ بنتا ہے سہی اب ون لیٹر میں ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس پر دے کے حساب سے پرسنٹ 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 میں ایبزارب ہوتا ہے تو ایٹی پرسنٹ اس کا کیا آئے گا تو ایٹی پرسنٹ اگر اس کا لے لے یہ ہمارے پاس آئے گا ایٹ ایڈزا سکسٹی فور سکس اور ایٹ ایڈزا ون اور یہ تقریبا تو اپریکسی میٹلی یہاں پہ اپشن تو اپشن ہمارے پاس ہے ون فیفٹی لیٹر ون ٹوینٹی فائف اور تری فیفٹی لیٹر یا فیفٹی لیٹر تو بیٹا یہ تقریبا ہمارے پاس آ جاتا ہے جو ری ایبزار پریکسیمل کنولیٹو میر ہوتا ہے تو ون فورٹی فور ہے لیکن اپریکسی میٹلی اب یہاں پہ کوئی اپشن نہیں ہے تو یہاں پہ اپریکسی میٹلی جو ہے یہ تقریبا ون فیفٹی لیٹر آ جاتا ہے جو کہ کیا ہے بیٹا اپشن اے ہے اوکے تو پین کلر ہمارے پاس کاز ہے کس کا تو اپشن ہمارے پاس ہے ایکیوٹ کیڈنی فیلیر چلو میں آپ کو بتا رہیو بیٹا آسان سا جب بھی آ جائے پین کلر تو پین کلر کے لیے یاد رکھنا آپ کے بک میں دو جگہوں پر ذکر ہیں ایک ایک کرونک رینل فیلیر اس کا ایک کاز ہے اور دوسرا ہے پیپٹک آلسر ان دونوں کا ہمارے پاس کاز ہے کیا بیٹا پین کلر اوکے بیٹا ٹویلت ایم سی کیوز ہے بون سراؤنڈڈ بائی میمبرین کارڈ ڈیش تو بیٹا جب بھی آ جائے پروٹیکٹیف میمبرین کورک اور آرگن صحیحے بیٹا تو یہاں پہ میں آرگن لگ دیتا ہوں اور یہاں پہ پروٹیکٹیف میمبرین اس کے لگ دیتا ہوں یا اس کی کورنگ لگ دیتا ہوں تو اگر ہو بون تو اس کا پروٹیکٹیف میمبرین اس کا پیری آسٹیم اگر ہو کیڈنی تو اس کا پروٹیکٹیف میمبرین ہے ہمارے پاس بیٹا رینل پیریٹونیم پیریٹونیم یا فائبرس کیپسول بھی کہہ سکتے ہوں اگر آجائے بیٹا ہمارے پاس ہارٹ تو ہارٹ کا ہمارے پاس ہے پیری کارڈیم اور اگر آجائے بیٹا کارٹیلیج تو کارٹیلیج کے ارگن ہے پیٹا پیری کانڈریم ان دونوں میں توڑا فرق ہے آپ نے فرق کرنا ہوگا پیری کانڈیم اور پیری کارڈیم اور اگر آجائے برین تو بیٹا اس کے ارگن ہے منینجیز یہ چند آپ نے یاد رکھنے ہیں ہارٹ مسل ہمارے پاس کیا ہے ہارٹ مسل میں یاد رکھنا ہے ہمارے پاس ہے اور یہ ہے نان سٹرائیٹڈ نان سٹرائیٹڈ سوری سٹرائیٹڈ انوالنٹری ہے سٹرائیٹڈ ہے اور تیسرا بیٹا اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے میوجینک ہے اور یونینوکلیٹڈ تو اب یہاں پہ اگر رکھا جائے تو ہمارے پاس کونسا سہی ہوگا دی اپشن کریک ہوگا that is انوالنٹری انڈ یونینوکلیٹڈ دن پیٹا فورٹین دا اٹلس اینڈ ایکسیز ورٹیبری آجا پیٹا جب ورٹیبری کی بات آ جائے تو فرسٹ ون جو ہمارے پاس ورٹیبری ہے ورٹیبری جو سرویکل ورٹیبری ہے سرویکل صحیح تو سرویکل جو ورٹیبری ہے وہ ہمارے پاس سیون ہے اور اس کو ہم سی ون سی ٹو سی تری اور اس طرح نام لیتے ہیں لیکن فرسٹ و کیلئے الگ نام بھی ہے اٹلس اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ کو اور دوسرے کو ہم ایکسس کہتے ہیں تو اسی لئے یہاں پہ ہمارے پاس جو کریکٹ ہوگا اٹلس یہ سرویک ریجن میں ہے تو اپشن بی کریکٹ ہوگا ففٹین ہے تو سکل کا جو مویبل بون ہے وہ کونس ہے وہ مینڈیبل ہے تو اپشن کونس آئے گا ہمارے پاس بی کریکٹ ہوگا سکسٹین ہے بیٹا مسل فائبر کے جو یہاں پہ ہمارے پاس انویجینیشن آ جاتی ہے بیٹا اس کو ہم کیا کہتے ٹی ٹی بیول کہتے ہیں اور یہ ٹی بیول ٹی ٹی بیول جو ہے ہمارے پاس یہ ایسا یہ ٹی ٹی بیول جو ہے یہ آوٹر سے جو ہے نرب ایمپلس بھی راتا ہے یا آوٹر جو انوارمنٹ ہے اور انر انوارمنٹ اس کو کیا کر رہے کنیک کر رہے اور یہ آوٹر سے ہمارے پاس نرب ایمپلس بھی راتا ہے اور وہ کس کو ریتا ہے وہ سموٹ انڈوپلازمی ریٹکولم جو ہوتا ہے ہمارے پاس سارکوپلازمی ریٹکولم جو کے مسل میں اس کو ہم کہتے ہیں اس کے پاس جو ہے کیا لاتا ہے نرو ایمپلس لاتا ہے جو ایمپلس ہے یا سٹیمولس ہے وہ لاتا ہے اور پھر سموٹ اینڈو پلازمی ریٹوکولم یا سارکو پلازمی ریٹوکولم وہ کیا ریلیس کرتا ہے کلشم ریلیس کرتا ہے فار مسل کانٹریکشن تو یہاں پہ it is called word ٹی 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 بیول نیکس ہے بیٹا سیونٹین دیورنگ مسل کانٹریکشن کلشم اس اٹیج ویڈ ڈیش یہ جو کلشم یہاں سے ریلیس ہو گیا اب یہ کس کے ساتھ اٹھے جو گا تو یہ ہمارے پاس ایک ہے یہ ایک ٹی لیٹھ سپوز اگر یہاں پہ میں جو ہے ڈرا کر رو بیٹا یہ سارکو میر ہے یہ ہے ہمارے پاس کیا بیٹا ایک ٹی اور سوری تین فیلمن اور یہ ہے ہمارے پاس تک فیلمن تو یہ جو تین فیلمن ہوتے ہیں تین فیلمن تین فیلمن یہ ہمارے پاس کس سے بنے ہوتے ہیں ایک ٹی اور ٹوپونین اور ٹروپو میوسیج جبکہ یہ جو تک فیلمن ہوتے ہیں تک فیلمن یہ کس سے بنے ہوتے ہیں بیٹاупو ایک ٹروپو میوسن سے بنے ہوتے ہیں تو اب کلشم یہاں پہ آ کے ان میں سے کس کے ساتھ اٹھے جو ہے ایک ٹوپونین یا ٹروپو میوسن تو یہ جو ہے ٹ каж رو جاتے اور جب یہ ٹپ Ladies زورتے جاتا ہے تو یہ کلشم پہ درمیان کو ہوتے جاتے یہ تو یہ ٹروپونین ہوتا ہے سہی اچھا تو option c correct ہوگا 18 ہے sternum is directly attached with dash تو بیٹا sternum جو ہے directly attached ہوتا ہے کس کے ساتھ تو بیٹا let's suppose اگر دیکھا جائیے ہمارے پاس sternum یہ breast bone جو ہے سہی تو بیٹا یہ directly attached ہوتا ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ribs کے ساتھ اور جو in directly attached ہوتا ہے وہ 3 ribs کے ساتھ اور اگر attached ہی نہیں ہوتا تو یہ ہمارے پاس 2 ribs ہے یہ fall ribs ہے اور جو attached ہی نہیں ہوتا وہ کس کے ساتھ بیٹا تو وہ ہمارے پاس floating ribs ہے floating ribs ہے done تو یہاں پہ 7 ribs آئے گا یہ vertebral column کے ساتھ تو بالکل attached نہیں ہوتا false ribs کے ساتھ indirectly attached ہوتا ہے تو 7 ribs آئے گا how many bones are present in vertebral column تو جب vertebral column کی بات آتی ہے بیٹا تو آپ نے یاد رکھنا ہے vertebral column اس میں ہمارے پاس vertebrate 33 ہے لیکن bones کی جب بات آتی ہے تو bones ہمارے پاس 26 ہے کیسے بیٹا تو بیٹا یہ ہمارے پاس 26 bone کیسے ہیں تو بیٹا پہلے جو ہے 7 cervical vertebrary ہوتے ہیں 12 toresic ہوتے ہیں پھر 5 lumber ہوتے ہیں اور پھر 5 sacral vertebrary ہوتے ہیں اور پھر 4 coquijal vertebrary ہوتے ہیں جن میں سے اب یہ دونوں fuse ہو کر کیا بناتے ہیں 1 1 bone بناتے ہیں تو اسی لئے bones کی اگر بات کی جائے 7 اور 12 19 اور یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا 24 اور 2 یہ bone ہو گئے تو 26 bones آتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے پاس option correct ہوگا that is a 26 bone last mcq جے بیٹا cartilage contained dash person of inorganic salt تو بیٹا inorganic salt calcure bones میں ہوتا ہے cartilage میں نہیں ہوتا تو اسی لئے ہمارے پاس option کونس آئے گا di گا that is none thank you so much